اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک وطالہ نے اپنے بندوں کو جو نصیحتیں کی ہیں جو آپ کے فرمان ہیں وہ ارشاد فرمایا تھے ہم نے اس میں سے پانچ نصیحتیں آپ کے سامنے ذکر کی تھی اور پھر دوبارہ پانچ نصیحتیں ہم اور پیش کر رہے ہیں اسی سیریز میں سے ان میں سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالہ بندوں سے نصیحت کر رہے ہیں کہ خبردار جو تم نیک کاموں میں اپنے روپیے پیسے خرچ کرتے ہو ان کو احسان جتا جتا کر اور دکھ والے کلمات کہہ کر ان کو برباد نہ کرو اللہ تبارک وطالہ نے اس کو قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا یا ایہواللہزین آمنوا لا تبتلو صدقاتکم بالمنی والازا کہ ایمان مالو تم اپنے صدقات کو اپنے خیرات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر تکلیف والے دکھ والے کلمات کہہ کر ان کو زائے نہ کرو اللہ تبارک وطالہ اس سے منع کر رہے ہیں یعنی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کریں تو اس کا احسان نہیں جتلانا چاہیے اور دوسری نصیحت جو ہے اللہ تبارک وطالہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے جو اللہ پاک کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں اور لوگوں کی دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں دیکھو اللہ تبارک وطالہ کی لعنت ہے ہر اس شخص کے اوپر جو اللہ کے راہ سے اللہ کے راستے سے لوگوں کو کیا ہے روکتا ہے اور لوگوں کی دلوں میں کیا ہے اللہ تبارک وطالہ اور آپ کے مذہب اسلام کے تہیں کیا ہے لوگوں کی دلوں میں شکوک و شبہات جو بھی پیدا کرے گا اللہ تبارک وطالہ اس پر لعنت ہوگی تو میرے بھائیوں ہمیں اس سے بچنا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیحت کر رہے ہیں اور تیسری نصیحت یہ ہے کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اپنی لڑکیوں اور اپنی مسلمان عورتوں سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ اپنے سروں کے اوپر رپٹہ ڈال لیا کریں یہ ان کے لئے زیادہ بہتر ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور پھر ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائیں ان میں یہ ہے کہ عورت بھی کیا ہے ایسے نہیں گھوم سکتی بلکہ اس کا پورا خیال لکھا گیا ہے تو اس لئے ہمیں بھی میں تمام لڑکیوں سے کہوں گا کہ وہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمارے کہ جتنی بھی عورتیں ہیں لڑکیاں ہیں سب کو اپنے سروں کے اوپر گھر رپٹہ رکھنا چاہیے سر کھلا نہیں رکھنا چاہیے آگے فرمارے ہیں چوتھی نصیحت یہ ہے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کا سارے کام آسان کر دیں جو بھی اللہ سے ڈرے گا جب ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اللہ کا ڈر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی کیا کریں گے ہمارے کاموں کو آسان کر دیں گے اور جب ہم اللہ تبارک و تعالی کے اوپر بھروسہ کریں گے تو اللہ ہمارے لئے کام بھی ہو جائیں گے پانچویں نصیحت اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ یہ گمراہی نہیں تو اور کیا ہے کہ جس پروردگار نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی سے ناؤمید ہو جائے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں کسی کام میں ناؤمید نہیں ہونا چاہیے یعنی اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے ہیں انسان کو کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے کبھی خوصلہ نہیں توڑنا چاہیے جس نے اس دنیا میں ہمت توڑی اور خوصلہ توڑا جو ہمت ہار گیا وہ ناکام ہو گیا تو ہمیں اپنی زندگی کے سفر میں کبھی ہمت نہیں ہارنی ہے حوصلہ نہیں توڑنا ہے بلکہ کیا ہے حمد کے ساتھ رہنا ہے اور جیسی بھی کیا ہے زندگی آئے گی جیسے بھی کیا ہے پریشانی آئیں گے ان کے اوپر کیا ہے ہمیں جم کے رہنا ہے تب ہی اللہ تعالیٰ کیا ہے ہمیں کامیاب کریں گے یہ پانچ نصیحتیں تھی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہیشٹیک سنسار ٹی وی یہ نیچے لال کلر کا جو لکھا رہتا ہے سبسکرائب اس کو دبا لیں بہت سارے دوستوں کو اور بہت سارے فرنڈز کو یہی پتا نہیں رہتا بچارے نئے لوگ ہوتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا رہتا کہ سبسکرائب کہاں سے کرتے ہیں تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل ہیشٹیک سنسار ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں یہ نیچے لال کلر کا جو بٹن ہے اسے دبا لیں اور برابر میں جو گھنٹی کا بٹن ہے اسے دبا کر آل کر دیں اور ویڈیو کو ویڈیو کو ویڈیو پہ پیس بک پہ ٹویٹر پہ انسٹا گرام پہ اپنے دوستوں کے پاس کیا خوب شیئر کریں اس کو اور ویڈیو آپ کو کیسی لگی ویڈیو میں کس لائن سے آپ زیادہ کیا ہے آپ کو اثر ہوا اس لائن کے بارے میں آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا چینل کو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں بہت سارے دوست اور بہت سارے ساتھی بہت سارے ویورز ایسے ہوتے ہیں ویڈیو تو دیکھ لیتے ہیں سبسکرائب نہیں کرتے آپ سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کرنے میں کیا جا رہا ہے پھر ہی میں ہے بس آپ کو بٹن دبانا ہے لیکن اس سے کیا ہوگا ہمارا حوصلہ بڑھے گا اور ہم پھر آپ کے لئے اسی طرح اور زیادہ محنت کریں گے تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں چلیے چلتے ہیں اپنا خیال لکھیے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ